جو عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل ہسٹری یعنی تاریخ کا سبق نمبر ستہ ہے اور اگر آپ کو اس کی پی ڈیو وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جدید ایلیٹ کلاس سے کیا مراد ہے تو ماہ بات جدید اشرفیہ سرمایہ دارانہ سنتکاری کا نتیجہ ہے سرمایہ دارانہ سنتکاری کے بعد ایک جدید سماجی طبقہ ہو رہا یہ ایک سماجی طبقہ تھا جو ان کی تبدیل ہونے سے پہلے موجود تھا اور سرمایہ دارانہ معیشت اور معاشرے گئے کا لازمی حصہ تھا انیسویں صدی کا دور یورپ کے لئے ایک اہم دور تھا جب شرافت میں اچھانا کی ضافے ان کی زندگی بدل دی انگلینڈ میں وہ جدید زمیندار بن گئے جنہوں نے زمین اور دیگر سرمایہ دارانہ سرگرد میں جیسے تجارت کان گئی لیلوے وغیرہ کے ذریعے پیسہ کمائے ان زمینداروں کا غلوہ بیسویں صدی میں بھی جاری گا اب اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے اس کا سوال نمبر دو آپ جدید سماجی طبقے کے بارے میں کیا جانتے ہیں سرمایہ دارانہ سنتکاری کا نتیجہ جدید سماجی طبقے کی شکل میں آیا جدید سماجی طبقے سے مراد سماجی طبقہ ہے جو ان کی تبدیلی ہونے سے پہلے ہوئے اور سرمایہ دارانہ معیشت اور معاشرے کا اگلازمی اس طرح متوسط طبقے اور محنت کا چطبقے جیسے دو نئی کلاس اگلی قبل از سرمایہ دارانہ نظام زمین کی ملکیت اور زمین کی مالکیت سے چلایا جاتا ہے دونوں سرمایہ دارانہ سنتکاری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ یہ دنیا کے ہر قطعوں میں آبادی اور شہرکاری میں تبدیلیوں کے نتیجے میں پوری دنیا سماجی دھاشے میں تبدیل ہوگا اور یقصہ نہیں اچانک نہیں ہے سرمایہ داری کی ویسے پوری دنیا بدل گئی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آگا ہے شہر آفاد ہوگا ہے گاؤں خالی اور شہرکاری بڑھ گئی یہ ساری بات ہوئی فیکٹری دور یعنی سنتی انقلاب اس کا اس طرح سے آئے گا سنتی انقلاب یاد رکھیں فیکٹری دور بھی گئے آمد سے زندگی کیسے متاثر ہوئی میں نے آپ کو بھی بتایا بہت زیادہ متاثری لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آنے لگے پھرے لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے لیکن اب شہروں کی طرف آنے لگے فیکٹری سسٹم آنے سے مزدوروں کی زندگی میں تبدیلی کی جھلک بھی صاف نظر آنے لگے جیسے جیسے کار کھانے کا نظام تباہ ہوا کام کرنے کے طریقے بدلے یوروپ میں انیسوی صدی میں ہوا لیکن باقی دنیا میں بیسوی صدی میں ہوا مزدوروں کے کام کرنے کی فیکٹری بن گئی اب مقررہ وقت کے مطابق کام کرنا تھا فیکٹری سسٹم کے اپنی شرائط اور زوابط تھے مطلبہ پیشہ نہیں گئے بھئے اپنی مرضی سے کرو گے اب شرط تھے اور کچھ زوابط کچھ خار آنے تھے اس سیٹن کے کام کی نویت کا تائین کرنا تھا کارکون انہیں نئی ٹیکنالوجی ایجاد اکسا چھٹے ہوئے باعث بنا اسی لئے مزدوروں نے کناہ اور بے روزگار کا مسئلہ بڑھنے لگا مزدوروں کی زندگی دن بزن خراب ہوتے جاری تھے کیونکہ فیکٹریہ لگ رہی نہیں نیا دور سے نئی چیزیں آ رہی نہیں اب مزدور بھائی مزدور تو پرانے طریقے سے کام جانتے تھے نئے طریقے سے نہیں جانتے تھے انجینئر آ رہے تھے اور جو اس کام کے ماہرے وہ لوگ آ رہے تھے تو مزدوروں کی جو مزدوری جو ختم ہوتے جا رہے تھے اس ویسے یہ لوگ پریشان تھے اس کے بات ہے کہ بیسوی صدی میں خواتین کی بدلتی حیثیت بیان کریں بیسوی صدی میں جو خواتین ہیں ان کے اندر کے آتب دی لیا ہے جرنل سوال ہے آپ اپنے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں پہلے عورتیں ضرور میں کام کرتی تھیں آپ جاپ کرنے لگیں پہلے عورتیں پڑھتی نہیں تھیں پہلے عورتیں پردے میں رہتی ہیں بے پردہ ہوئے ہیں اور بھی دکانوں آفیس و دفتروں میں کام کرنے لگیں یہ پہلے ضرور کا کام سکتے ہیں بیسوی صدی میں معیشت کی توسین ہے خواتین کے نئے راہ خود جس متوسطے تبک اور مہتر سے خواتین بھی شامل تھیں گریلو ملازمین میں اضافہ اضافہ خواتین اب دکانوں دفتروں میں کام کرنا چلو کر دیا اور اسکول ٹیچر وغیرہ پہلے خواتین دوست ملازمتوں کے طور پر سمجھا جاتا تھا دونوں عالمی جنگوں میں خواتین کے نئے مواقع خراہم کیے اسی میں آگے توسہ ہو رہے ہیں خواتین کے متعلق اس میں خواتین کو سماجی حیثیت اور توقیات میں تبدیل آئے پہلے ان کو جو ہے سماج میں کوئی حیثیت نہیں سمجھیا آتی تھی عورتوں کی لیکن اب جو ہے ان کی تبدیل ہے خواتین کی طرف سے ووٹ کا حق اور برابری کا حق مطالبہ کیا ہے اب خواتین نے کہا کہ ہمیں بھی ووٹ کا حق اور برابری ہے خواتین نے بڑی تعداد میں یونین ممبران خواتین نے صحافت اور فوٹو گرافی کے بطور پیش اپنانا شروع گیا اور وہ ڈاکٹر انجینئر بننے میں خواتین نے سائنسی شعبوں میں بھی اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی خواتین نے جو ہے سائنسی شعبوں میں بھی جو ہے اپنی گرفت مضبوط کر دی تو اس طرح جو ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ مارک اور آپ کو یہ سبق نمبر سپائیس کی ویڈیو پسند آئے گی شیئر سبسکرائب شکریہ